اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و کرم سے تمام دوست خیر و حفیت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے ویلوگ میں آپ کو یہ ملیسیا کی خوبصورت مسجد دکھاتا ہوں یہ مسجد کا مہب ہے جس میں واشروم پریئر حال اور وضو خانہ کی یہ سب لوکیشن وغیرہ دی ہوئی ہیں دو فلور اور ایک بیشمنٹ ہے مسجد کا چاروں سائیڈ سے چاروں طرف سے بلکل اوپن ہے مسجد کوئی گیٹ وغیرہ نہیں ہے تو چوکیدار ہر وقت موجود ہوتا ہے کافی بڑا حال ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ اور ایک دوسرا فلور پی ہے اوپر اور مسجد کے اندر یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں خودی پیسے ڈالو اپنی پسندگی ڈرنک وغیرہ یا کوئی برگر وغیرہ یہ ساتھ والی مشین میں جو بلیک مشین ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ لے سکتا ہے نمادیاتی کافی بڑی تعداد اس مسجد میں آ سکتی ہے لیکن نارمال جمعہ اور ایتین میں ہی اتنی بڑی تعداد آتی ہے یہ اوپر مسجد کی سبائی رکھے لئے یہ سیڈیاں جاتی ہیں دوسرے پندرہ خادم بھی ہیں جانس سائر سے سبائی رکھے لگے رہتے ہیں اوپر جانے کے لئے جہاں ایمان صاحب جماعت کراتے ہیں یہ جگہ اوپر ہے باقی میں ان حال اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے یہ مریشن زبان میں لکھا ہوا ہے یہ بات خوبصورت مسجد ہے خوبصورت سا کالین بچھا ہوا ہے پوری مسجد کے اندر اور سیڑھیوں پہ بھی کالین ہے اور یہ اوپر جو آدھا حال نظر آ رہا ہے یہاں عورتوں کی نماز پڑنے کی جگہ ہے کیونکہ مسجد میں ہی عورتیں بھی نماز پڑھتے ہیں کافی بڑی مسجد ہے لیکن ان کی جگہ آلگ ہوتی ہے ان کا بزو کھانا اور ہواچ روم وغیرہ سب سسٹم الگ ہوتا ہے یہ دوسرے فلور پر میں اور نیچے گراؤنڈ فلور اور اس سے نیچے بیسمنٹ بھی ہے بہت پیارا فانوس بھی لگا ہوا ہے جب لائٹیں چلتی ہیں شام کو اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو انہیں ایک ہو گیا ہے سوائے ایک بچے زہر کی ازان ہو جاتی ہے اوپر چل کے دیکھتے ہیں اوپر یہ چھوٹا حال بنا ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چل کے دیکھتے ہیں بہت پیارا منزر نظر آتا ہے مسجد کا یہ جو اوپر مہراب بنا ہوا ہے اس کے اندر امام صاحب بیان وغیرہ اور خطبہ وغیرہ دیتے ہیں جو میں کہ خطبہ یا ویسے کوئی بیان وغیرہ ہوتا ہے یہ نیچے جو مہراب ہے اس میں نماز کے لئے جماعت کراتے ہیں بہت پیارا منزر آتا ہے اب نیچے چلتے ہیں یہ تولا تولا کا مطلب ہے باہر کی طرف دکھا لگا اور پھر دروازہ کھلے گا یہ اوپر عورتوں کی نماز کے لئے جگہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی اور نیچے مرد حضرات نماز ادا کرتے ہیں کافی خوبصورت اور وسیعہ ریز بلس جید ہے یہ سین میں جو چھت دی گئی ہے یہ سامنے اس میں شیشے لگائے گئے ہیں جس میں دھوپ اور باری سب صاف نظر آتی ہے بڑی خوبصورت ڈیزائن سے لگے ہوئے ہیں اور یہ مسجد کے چاروں طرف میں سیڑھیاں ہیں اور ایک یہ سیڑھی ہے بڑا خوبصورت کافی بڑا سین ہے چھت بھی کافی ڈیزائن سے بڑی پیاری بنائی ہوئی ہے شیشے کی طرح چمک رہا ہے فرش اور یہ اس کے ساتھ میں ہی بیک سائیڈ پہ کیل سی سی ٹوئن ٹاور ہے کیل ٹاور بھی نظر آ رہا ہے در اطراف میں کافی بلندوں بھالا عمارتیں بیلڈنگ ہیں یہ کافی بزنس ایریہ ہے ملیشیا کا سب سے مشہور ایریہ یہی ہے اور سامنے ون ون ایٹ کا ٹاور بھی نظر آ رہا ہے جو بھی وزیٹر ملیشیا میں آتا ہے وہ خاص طور پر کیل سی سی کی طرف تو ضرور گھوم کے جاتا ہے اور یہ مسجد کے بیک سائیڈ میں یہ ایک اور پروجیکٹ جو کہ ابھی چل رہا ہے یہ نیچے سبزہ لگایا ہوا ہے یہ نیچے گراؤن فلور پہ مسجد کا گراؤن فلور پہ ریک اور دوسرا فلور اوپر اور نیچے ایک بیسمنٹ بھی ہے نیچے وزو خانہ ہے اور اوپر بھی ہے ہر فلور پہ وزو کی بہترین جگہ بنائی ہوئی ہے سبزہ لگا گئے اور خوبصورتی محضہ پر کیا ہوا ہے ابھی زوہر کا وقت ہونے والا ہے سوا ایک بجے زوہر کا ٹائم ہوتا ہے یہاں یہاں ٹائمینگ میں اتنی زیادہ فرق نہیں آتا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں دن رات بڑے چھوٹے یہاں بلکل سیمی ہے دن رات بارہ مہینے تقریبا سیمی ٹائم ہوتا ہے نمازوں کا صرف دس سے پندرہ میٹ کا فرق پڑتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور گرمی سردی کا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایدھر نہ گرمی ہے زیادہ نہ سردی ہے نارمل موسم ہی رہتا ہے کیونکہ ملیشیا کے چاروں طرف میں سمندر ہے تو موسم کافی اچھا ہوتا ہے یہاں کا اور یہ سامنے نیچے وزو خانہ ہے اور یہ سیڈی سے نیچے چلتے ہیں بیسمنٹ وزو خانہ بغیرہ نیچے بیسمنٹ میں بنایا گیا ہے خاص طور پر باشروب بغیرہ ہے بیسمنٹ میں وزو خانے تو اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں بیسمنٹ میں یہ بیسمنٹ میں آگئے ہیں یہ اوپر دو فلورٹ نظر آ رہے ہیں گراون فلور اور پھر اس کے بعد اوپر یہ ادھر جوتے نکالنے کے لیے یہ سٹینڈ رکھا ہوا ہے بیسمنٹ کے حال کا مینڈور ہے وہ اور یہ جو دروازہ اس کے اندر وزو خانہ اور باشروب بغیرہ ہے ٹین ڈاس ملیشن زبان میں ٹین ڈاس کہتے ہیں باشروب کو ٹوائلٹ ملیشن زبان میں ٹین ڈاس کے لیے یہ سٹینڈ رکھا ہے یہ پر ارحال کی روکیشن دی ہوئی ہے کہ اس سائیڈ بھی جہاں سے میں آیا ہوں اس سائیڈ بھی پر ارحال لیا نماز پڑھنے کا آیا یہ مین مسجد ہے یہ اس سائیڈ بھی ہیں بیسمنٹ میں ہوں اندھیرے کی وجہ سے یہ لائٹ ہیں اور ایرکون وغیرہ چلتے ہی رہتے ہیں یہاں یہ ساتھ ہی کنٹرکشن کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم بھی کام کرتے ہیں تو جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ ادھر ہی یہ وزو خانہ بھی آپ کو لکھاتا ہوں چند سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے بعد یہ اس سائیڈ بھی وزو خانہ ہے اور پھر آگے واش روم بغیرہ ہے یہ ساری محب بغیرہ دیئے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی یہ بنائے ہوئے ہیں عربی میں بھی لکھا ہوا ہے پانی ضائع مت کریں اس طرح کچھ اور یہ جیٹس کا ہے لیڈیز کے واش روم اور وزو خانہ موالک ہے یہ سٹیل کے سٹینڈ ہے ان کے اوپر کھڑے ہوگا ہے وزو کرتے ہیں کافی بخصورت ہے یہ سپیشل قسم کی واش روم بغیرہ کے لیے جوتیاں بنائی ہوئی ہیں لکڑی کی ہیں یہ اوپر کوئی پیلون بغیرہ کا بس کبر چڑا کے تو یہ اس قسم کی ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا ورنہ اکثر مسجدوں سے جوتی ہیں چوری ہوتی ہیں تو ان کو کوئی چوری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کہاں لے کے جائے گا اس کا آلہ کی سیمپل ہے یہ دیکھنے سے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ واش روم کی اور مسجد کی ہیں یہ میپ دیا ہوا ہے تو نیچے جو بیسمنٹ میں واش روم کا ہے مضوخ خانے کا ہے یہ سائیڈ پر کچھ رخانے بغیرہ بھی ہیں یہ سب جو ہی تصویر لگائی ہوئی ہے یہ بیسن بغیرہ ہاتھ ہونے کے لیے امود کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائے تکے آنے والی ویڈیو کے نوڈیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ